اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں قلمن بمدین آج پانچ اپریل دو ہزار چوبیس ہے اور آج دن ہے جمعت المبارک کا آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا ایران اور اسرائیل کے درمیان باقائدہ جنگ کا تبل بچ چکے ہیں ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں غزہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید جنگ چل رہی ہیں اور اس جنگ کا ایک سو بیاسی بہ دن ہے غزہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کی آگے پورے خطے میں یہاں تک کہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں چونکہ اسرائیل نے پچھلے چھ مہینوں میں غزہ کے ایک لاکھ پچیس ہزار سے زائد مسلمان شہید اور زخمی اور لاپتہ اور اغباب غیرہ کیے ہیں تو یہ جو ظلم ڈھایا گیا ہے غزہ پر اس ظلم کے نتیجے میں اب یہودی اور ان کے ہواری سب جلنے لگے ہیں چنانچہ مشک وستا کی اندر اس جنگ کی جو آگ ہے وہ بڑھ رہی ہیں پھیل رہی ہیں آپ کو معلوم ہے دو دن پہلے ایران کا جو سفارت خانہ تھا شام میں اس پر اسرائیل نے بمباری کر کے ایران کی فوج کے ساتھ بڑے کمانڈر اور جنرل قتل کر دیئے تھے وہ جو حملہ ہوا ہے وہ بہت بڑا خوفناک حملہ تھا جو ویانہ کنوینشن اور اس کے علاوہ جو عالمی پروٹوکولز ہیں ڈپلو میسی کے ان کو روندنے اور توڑنے کی کوشش تھی اب اس کا نتیجہ اور رد عمل بہت بڑا آ رہا ہے چنانچہ آج کی سب سے بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان باقاعدہ حالات خراب ہو چکے ہیں جو ایران کے مختلف شہر ہیں ان میں انتہائی زیادہ سیکیورٹی کو الٹ دیکھا جا رہا ہے اور اس کے مقابلے میں اسرائیل کے اندر حالات بہت گڑ بڑ ہیں اور کسی بھی لمحے جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت بھی ڈیویلیمنٹس آ رہی ہیں کہ ایران کے جو میزائلز ہیں وہ تیار کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے مقابلے میں اسرائیل نے بھی اپنے خطرناک قسم کے جو بم ہیں جن کے بارے میں بعض سوشل میریہ یہودیوں کا بتا رہا ہے کہ وہ ایٹم بم ہیں وہ نکال لیے گئے ہیں بلکہ ایسی گاڑیوں اور ایسی تصویریں سامنے آئی ہیں کہ اسرائیل کے جنوبی علاقوں میں جو خطرناک قسم کے بیلسٹک میزائل ہیں کروز میزائل ہیں ان کو پہلی مرتبہ گاڑیوں میں لاد کر مختلف مقامات پر بھیجا گیا ہے جی ہاں اسرائیل کے جنوبی علاقے میں بالخصوص ایلات کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایلات شہر کے مختلف علاقوں میں خطرناک قسم کے جو اسرائیلی میزائل ہیں ان کو پہنچایا جا رہا ہے اور پہلی مرتبہ اسرائیل نے اپنے خفیہ میزائلوں کے ٹھکانے سے بھاری بھر جو میزائل ہیں بڑے خطرناک قسم کے ہیوی ویپنز یا میزائلز ہیں ان کو نکال لیا ہے جن کے بارے بلسٹک اور کروز میزائلوں کا دعویٰ کے جا رہا ہے اور پھر انٹریجنس معلومات ہیں امریکہ اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسیز کی کہ ایران شارٹ رینج بلسٹک میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہا ہے اور اس کے مقابلے میں یہودیوں کا جو سوشل میڈیا اور میڈیا ہے وہ اس وقت ایران کو اگر حملہ کیا گیا اسرائیل پر تو اس کا سبق سکھانے کی دھمکیا دے رہا ہے یہی نہیں ناظرین اکرام اسرائیل کے اندر جو سوپر مارٹ ہیں یعنی جہاں پر شاپنگ کے لیے جو کھانے پینے کی اشیاء کی دکانے ہیں وہ خالی ہونا شروع ہو چکے ہیں ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی یہودیوں نے اگلے کئی ہفتوں کے لیے اپنے لیے کھانا اور خوراک وغیرہ کو زخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے جو کھانے پینے کے دکانے ہیں محلات ہیں وہ خالی ہو چکے ہیں اور ان پر بہت رش دیکھا جا رہا ہے اور یہی نہیں ناظرین اکرام دنیا بھر میں جو اسرائیل کے سفارت خانے ہیں ان میں ہائی الٹ جاری ہو چکے ہیں بلکہ دنیا کے سات ملکوں سے اسرائیل نے اپنے سفارت خانے بند کر کے سفارتی عملے کو بھی نکال لیا ہے جس میں مصر اردن ترکی متحدہ بمارات بہرین اور مراکش کا نام لی جا رہا ہے کہ وہاں پر واقع جو اسرائیلی سفارت خانے تھے ان کو خالی کرا لیا گیا ہے اور وہاں سے اسرائیلی سفارت خانے کے جو عملے تھے عملے کے اہلکار تھے ان کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑی ہنگامی میٹنگز اور ملاقاتیں ہوئی ہیں چنانچہ امریکہ نے ہنگامی طور پر دو ہزار کے لگ بگ ایسے مزائل اسرائیل کو پہنچانے کا اعلان کیا ہے جو ممکنہ طور پر اسرائیل پر ایرانی حملے کی شکل میں استعمال ہوں گے اور اس سے جڑی ہوئی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی فوج نے چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں اور تمام جو فوجی یونٹس ہیں ان کے اہلکاروں کو کہا گیا ہے کہ کوئی چھٹی نہ مانگے اور جو چھٹی پر ہیں ان کو واپس بلائے گیا ہے تمام ریزر فوجیوں کو فوج میں ڈیوٹی جوائن کرنے کے آرڈرز دے دیے گئے ہیں اور اس وقت مسلسل اسرائیل کی اندر جو ہنگامی اور امرجنسی کیفیت ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ اسرائیل نے جو ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا ہے اس کا حد عمل بڑا سخت آنے جا رہا ہے دوسری طرف جو ایران کے جو کمانڈر اور جنرل اسے اسرائیلی بمباری میں قتل کیے گئے ان کی نماز جنازہ کے بعد جو ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ اسرائیل کو ندامت ہوگی ہمیشہ کیلئے اور ایرانی صدر ابراہیم ریسی کا بیان آیا کہ اب اسرائیل کی جو زوال اسرائیل کا جو زوال ہے وہ بہت قریب آ چکے ہیں اور جلد سہیونی ریاست زمین بوس ہو جائے گی یہ ایرانی صدر ابراہیم ریسی کا بیان ایرانی میڈیا پر نشر ہوئے ہیں اب ناظرین اکرام جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان باقاعدہ جنگ کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں یا فائنل ہو چکی ہیں اور کسی بھی لمحے ایران سے اسرائیل پر میزائل حملہ ہو سکتے ہیں اور لبنان کا جو بارڈر ہے جہاں پر حزباللہ گروپ ہے جو اسرائیل کے خلاف حملے کر رہا ہے اور جسے ایران سپورٹ کر رہا ہے حزباللہ گروپ نے گدشتہ تقریباً چوبیس گھنٹے میں دس سے زائد میزائلوں سے حملہ کیے ہیں اسرائیلی چیک پوسٹوں پر اور فوجی چھاؤنیوں پر اب یہ حملہ کتنا بڑا ہوگا اور کتنا خوفناک ہوگا اس حوالے سے مختلف طرح کی آراء آ رہی ہیں بعض لوگوں کے مطابق پہلی مرتبہ ایران اسرائیل کے اوپر بیلیسٹک یا کروز میزائل استعمال کر کے بمباری کر سکتا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی ملک میں اسرائیل کی ایمبیسی اور سفارت خانے کو اڑایا جا سکتا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر کوئی ایسا حملہ ہو سکتا ہے جس میں کسی بڑے اسرائیری وزیر یا لیڈر کو ٹارگٹ کیا جائے تاہم بعض لوگوں کے مطابق یہ حملہ حیزباللہ عراق اور اسی طرح سے دیگر جو مسلح گروپ ہیں ایران کے ان کے ذریعے سے ہو سکتا ہے تو جس بھی طرح سے یہ حملہ ہوا یہ حملہ اس لڑائی کو اور زیادہ خوفناک حد تک لے کر جائے گا جیسا کہ عالمی ماہرین بتا رہے ہیں چنانچہ ناظرین اکرام اس وقت جو امریکہ اور مغربی مالک کی سپورٹ ہے وہ مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ دیکھنے کو مل رہی ہیں اور ایران کی جو ائر سپیس ہے وہ پچھلے 48 گھنٹوں سے خالی ہے یعنی ایران کی ائر سپیس میں کوئی غیر ملکی جہاز اس وقت نہیں گزر پا رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے کسی بھی ملک اگر مسافر جہاز بھی اگر گزرتا ہے تو اسے خطرہ ہوگا کہ اس جنگ کے دوران اسرائیل کا یا کسی کا بھی مزائل آ کر انہیں نشانہ بنا سکتا ہے تو یوں ناظرین اکرام حالات بہت زیادہ گڑ بڑھ ہو چکے ہیں اور حالات ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کے بہت زیادہ پیدا ہو چکے ہیں اور یہ ہوا صرف اور صرف غزہ اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے ہے کیونکہ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ غزہ کی جنگ میں جو ایران ہے وہ حماس کو اسرائیل قدس کو مدد دے رہا ہے اور پھر حزباللہ اور جو یمن کے انصار اللہ حوسی گروپ ہیں وہ جو حملے کر رہے ہیں وہ بھی ایران کی وجہ سے کر رہے ہیں تاہم آج ایک بڑی خبر آئی ہے کہ اگر اسرائیل اور ایران میں جنگ ہوتی ہے تو پھر یہ تمام مسلح گروپ چاہے یمن کے انصار اللہ حوسی گروپ ہو یا لبنانی حزباللہ گروپ ہو یا پھر عراق کے جنگ جنگوں کے گروپ ہو شام کے اندر جو ایرانی جنگ جنگوں کے گروپ ہیں یہ سب مل کر حملہ کریں گے اسرائیل کے اوپر اور چاروں طرف سے اسرائیل کے اوپر حملے کر جائیں گے جیسے کہ ایرانی میڈیا بتا رہا ہے دوسری طرح ناظرین اکرام جو قطر کا معاملہ ہے قطر اور اسرائیل کے درمیان حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں اسرائیل نے قطر پر حملہ کرنے کی جو مہیم ہے وہ تیز کر دی ہے آپ جانتے ہیں دو دن پہلے قطر کا جو سب سے بڑا میڈیا نیٹورک الجزیرہ ہے اسے بند کیا گیا اسرائیل کے اندر قانون پاس کیا گیا کہ غیر ملکی چینل اسرائیل میں بند ہو جائیں اور الجزیرہ کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے اسرائیل کو بہت نقصان پہنچایا ہے وجہ کہ قطر وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کی ترجمانی کر رہا ہے انہیں سپورٹ کر رہا ہے انہیں مدد دے رہا ہے اب جو اسرائیل کی موجودہ حکومت ہے وہ قطر کے خلاف اعلان جنگ کر چکی ہے چنانچہ میرے سامنے قطر کی وزارت خارجہ کے جو سپوکس پرسن ہیں ڈاکٹر ماجد محمد الانساری ان کا یہ بیان موجود ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ قطر کو اسرائیل دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسرائیل کے جو وزیر ہیں وہ قطر کو بدنام کرنے کے لیے غلیظ پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں جو سراسر ظلم ہے اور دوسری طرف ہے غزہ کی اندر انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے اور نہتے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے ہم نے اس جنگ کو اور انسانی حقوق کی پامالی کو رکوانے کے لیے بہت کوشش کی ہے جس پر اسرائیل کو تکلیف ہے اور وہ قطر کو بدنام کر رہا ہے ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قطر کے ساتھ جو گڑ بڑ ہوئی ہے اسرائیل کے تعلقات میں ان سے بہت بڑا نوسان اسرائیل کو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے تاہم ناظرین اکرام اس وقت بہت سے مغربی بہت سے عرب ممالک اور مشرق وستہ کے ممالک متفق ہو چکے ہیں کہ اسرائیل کے ممکنہ حملے چاہے وہ کسی بھی عرب ملک پر ہو چاہے وہ کسی بھی مشرق وستہ کے ملک پر ہو اس سے خبردار رہنا ہوگا چنانچہ آج کی ایک اور خبر اسی سے جڑی ہے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دبائی اور اسرائیل کے درمیان تعلقات ختم ہو چکے ہیں چنانچہ خبر آئی ہے کہ متحدار بیمارات نے یعنی یو اے نے یونائٹڈ عرب ایمیریٹس نے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات تھے ڈیپلومیٹک ان کو موطل کر دیا ہے یا سسپینڈ کر دیا ہے ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ جو ایڈ ورکرز پر جو غیر ملکی جو امدادی کارکن تھے ان پر اسرائیل نے جو حملہ کی جس میں برطانیہ کے پولین آئلین آسٹیلیا وغیرہ کے شہری قتل ہوئے اس کے رد عمل میں یو اے نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو عارضی طور پر یا اس وقت جو ہے صورتحالہ وہ بند کر دی ہے یعنی ان تعلقات ختم کر دی ہیں اگرچہ دبائی اور اسرائیل کے درمیان سب سے پہلے تعلقات قائم ہوئے تھے ٹرم کے دور میں جس میں پہلا عرب ملک تھا جو اعلانیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے والا ملک بنا تھا تاہم اب یہ تعلقات ختم ہوئے ہیں اللہ کہے مستقل ختم ہو جائیں کیونکہ اس طرح سے اسرائیل کو جرعت ملی کہ وہ مشرق وستہ میں عرب ممالک کے درمیان پھوٹ ڈالے اور مسلمان ملکوں پر اور زیادہ حملہ کرے تاہم ناظرین اکرام اس وقت عالمی سطح پر پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے تمام عرب ممالک ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے اور پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ غزہ میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم اسرائیل نے تاریخ میں اتنا کبھی ظلم کسی جگہ پر نہیں ڈھائے گیا جتنا کہ اسرائیل نے غزہ کے لوگوں پر ڈھائے ہیں دوسری طرح اگر میں میدان جنگ کی بات کروں تو میدان جنگ کی اندر حالات اس وقت اسرائیل کے لیے بڑے طبع کن ہیں کیونکہ میدان جنگ میں روزانہ اسرائیل کے غاسب سہیونی درندے جہنم واصل ہو رہے ہیں اس وقت جو میرے سامنے غزہ سے موصول ہونے والی جو تازہ ترین ڈیویلیمنٹس ہیں کہ مجاہدین کی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش شل رہی ہے مجاہدین اسرائیل کے ٹینکوں کو فوجیوں کو جہنم واصل کر رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر جو یہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر اس وقت شدید بغاوت پھوٹی ہوئی ہے چنانچہ یہودی نیتن یاہو کو عہدے سے ہٹانے کے لیے تل عبیب کی سڑکوں پر یروشلم کی سڑکوں پر موجود ہیں اور نیتن یاہو کے خلاف اسرائیل کے جو سیاستدان ہیں وہ تقسیم ہو چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو کی حکومت کو ختم کیا جائے اس کی وجہ سے اسرائیل کو پوری دنیا میں سیاسی تنہائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہرانہ جو اکام غزہ اور اسرائیل کی جنگ سے متعلق اب تک کی بڑی ڈیویلیمنٹس تھیں اپ ڈیٹس اور معلومات تھیں جو آپ تک پہنچائی گئی ہیں مشرق عبستہ کا منظر نامہ مختصرا آپ کے سامنے رکھا گیا ہے اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور یہ ویڈیو آگے نشر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ معلومات حاصل کر سکیں اور مزید اسرائی کی معلومات جانیں اور دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ ہمارا یوٹیوب چینل گرام میں بندی ہے اسے بھی سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ جو ہمارا ایکس اکاؤنٹ ہے اسے آپ لازمی فالو کر لیں حضرت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ